اسلام علیکم ملکم ایک چینل ارسی امس کسید کیسے ہیں آپ ساتھ امیدہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے ویڈ کے بسکٹ یعنی کہ ہوم میٹ گندن کے ہم لوگ بسکٹ بنائیں گے جو کہ بہت ہی اچھان طریقے سے میں بنانا سکھاؤں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ بہت ہی ریسپی اچھی لگے گی تو چلیں ہم لوگ بغیر اپنے انگریڈینٹس کی طرف سب سے پہلے جو میں نے چیز یہاں پر یوز کی ہے وہ ہے میرے پاس یہاں پر یہ جو میں نے یوز کی ہے یہ میرے پاس آدھا دودھ دودھ میں نے جو یوز کی ہے وہ ہے نیم گرم نیم گرم دودھ کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ دودھ دودھ یا کوئی بھی یہ آپ نے اپنی مرضی ہے دونوں سے ہی چاہے بسکٹ بہترین بریں گے انشاءالہ سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر یوز کریں گے دودھ کو اس کے پاس یہاں پر یہ میں نے لیا ہے چینی ایک اپ ہے میرے پاس یعنی ڈھائی سو امل ہے اور ایک اپ بنتا ہے یہ میں نے نورمل لیا ہے بہت زیادہ بھر کر نہیں یوز کیا اس کے پاس میں نے فلیورنگ کے لیے یہاں پر یہ یوز کی ہے vanila essence اس کے پاس میرے پاس 7 یلو کولر زردہ وہ اینڈ پر ہم لوگ استعمال کریں گے وہ میں آپ لوگ کو نیکسٹ فردر آگے بتاؤں گے ہم لوگ چلتے ہیں ہم لوگ ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں دودھ کو باول کے اندر ڈال لیتی ہوں دودھ میں نے جو لیا تھا آدھا کپ نیم کرم ہے میرے پاس اس کے اندر اس کے اندر اس کے بعد جو میں نیکسٹ یوز کرنے والی ہوں اس کے اندر گھی ہم لوگ یہاں پر گھی یوز کریں گے نہ تو ہم لوگ گھنگ وائل یوز کریں گے نہ اس کے لائے کوئی اور چیز بلکہ گھی گھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ دونوں چیزوں میں سے آپ لوگ جو چاہیں یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر پہلے میں ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی اس کے اندر ٹوٹل ہم لوگ تین ٹیبل سپون اس کے اندر جو ہوا ایڈ کریں گے تو جیلے میں باقی دو ٹیبل سپون بھی اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں یہ میں نے لے لیا دوسرا ٹیبل سپون اور یہ میں نے کر دیا تیسرا ٹیبل سپون بھی اس کے اندر ایڈ ہم نے دودھ کے ایڈ کر دیا جیلے میں نے ایک کپ لیا ہے یہ میں نے چینی چینی میں نے ایک کپ لیا ہے یہاں پر نورمل لیا ہے زیادہ بھر کر نہیں اس کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا پاوڑر بنا لیا تھا اگر آپ لوگ پاوڑر use کریں گے تو یہ بہتر رہے گا کیونکہ بیسے اگر دوسری چینی ہم لوگ use کریں گے تو وہ بہتر ٹائم لے گی اس کے اندر ملٹ ہونے چلے ہم لوگ اس کو تھوڑی تھوڑی کر کے اس کے اندر چینی اس کے اندر ڈال دیں گے پھر ہم لوگ پاکی چینی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چلے ہم نے اس کا اچھا سا مکسٹر تیار کرنا ہے تاکہ چینی ہماری اندر تک اچھے سے ڈیزولف ہو جائے زرہ بھی کوئی اس کے اندر پاکی نہ رہے ہیں ہم لوگ اس کو اچھے سے ایڈ کرتے رہیں گے اس کے بعد یہ ہو گئی تھی کیونکہ پاوڑر تا بہت جلدی اس کے اندر ملٹ ہو گئی اب باقی چینی اس کے اندر میں ڈال دیں گے ساری میں نے چینی اس کے اندر ڈال دیا اب ہم اس کو بھی اچھے سے کر رہیں گے مکس کرنے کے بعد ہم لوگ باقی چیزیں اس کے اندر جو ایڈ کریں گے وہ ہے میرے پاس یہ بنیلا ایسنس ہے یہ صرف میں فلیورنگ کے لیے دے رہی ہوں اگر آپ لوگ کے پاس یہ نہیں بھی موجود تو آپ لوگ الائچی کا پاوڑر جو ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو چلے یہاں پر میری جینی بہت اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کوئی بھی ضرورت در باقی نہیں رہا کیونکہ جینی میں نے پاوڑر شیپ میں بنا لی تھی تو چلے اب میں یہاں پر ایڈ کرنے لگی ہوں بنیلا ایسنس یہ میں یہاں پر یوز کروں گی یہ 1 4ھ ٹیبل سپون ہے میرے پاس یہ والا ٹیبل سپون میں نے یوز کیا ہے تو یہ میں یہاں پر صرف اتنا سا ہی ایڈ کروں گی اب ہم لوگ کریں گے اس کے بعد اس کے اندر زردہ کلر ایڈ وہ تاکہ ہمارے جو ہے وہ لک اچھی آئے اس کے اندر تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کے اندر اگر آپ لوگ اس کے علاوہ کوئی اور کلر یوز کرنا چاہیں تو آپ لوگ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جلے میں اب اس کے اندر وہ بھی جو ہے وہ صرف اتنا سا ہی ایڈ کروں گی 1 4ھ صرف جو ہے وہ ہمارا اچھا سا کلر آ جائے یہ صرف اتنا سا میں نے یوز کیا ہے یہ اتنے سے ہی کلر بہت اچھا آ جائے یہاں پر بہت اچھا یلو سا کلر آ گیا ہے اب اس کے اندر مین چیز جائے گی وہ ہے ہمارے پاس آٹھا آپ لوگ کے پاس اگر دندم کا آٹھا ہے تو آپ لوگ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس کیونکہ وہ آویلیبل تھا اس لیے میں نے آسانی کے لیے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی لیکن اگر آپ لوگ کے پاس کوئی میدہ یا کوئی اور چیز ہے تو آپ لوگ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اگر میدہ اٹ کریں گے میدہ بھی ٹھیک رہے گا اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن میں یہاں پر گندھا کا آٹھا استعمال کر رہی ہوں تو ہم لوگ دوسی کے ساتھ اس ریسٹو کرتے ہیں کمپلیٹ تو جیلے میں آپ لوگ اس کی قوانٹیٹی بتا جاتے ہیں آٹھا میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایک کپ بھر کے لیکن ہم لوگ یہاں پر زیادہ یہاں پر زیادہ یوز کریں گے اس کے لیے مکس تاکہ ہماری لمز نہ بن سکے اس وجہ سے پھر ایسے جو پانٹیٹی لوں گے میں یہاں پر ضب ہوگی 2 کپ 2 کپ بھر کے استعمال کریں گے کیونکہ ہمیں اس کی ڈو ہے وہ تھوڑی hard type چاہیے اس کے اندر 8 ٹائپ بھر کے بھی اچھے اس کے اندر ہاتھ اٹھا اپنوز کریں گے دیکھیں ہمیں اس کو مکس کریں گے کیونکہ ہم نے ہاف کپ بھی اس کے اندر اعد کیا تاکہ اس کے اندر یہ لمز بن سکتے ہیں اس طرح کی ہم نے یہ چیز نہیں بنانی ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ہماری ہر ترہاں کا مکس جو ہے وہ بہت سمودھ سا بن جائے چلیں باقی جو ایک کپ رائٹ گیا تھا وہ بھی میں اس قدر اٹ کرنے جا رہی ہوں اس کے بعد ہم لوگ آپ باقی دوسرا کپ بھی اٹ کریں گے لیکن آہستہ آہستہ اس کو ہلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ یہ تو ایسا ہی اور تب تک کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے گا اور پہل آئیکن کو ضرور پرس کر دیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر نئی ویڈیو فالک مل جائے کریں چلیں ہم لوگ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کی فارم بن رہی ہے لیکن ابھی کچھ کچھ لمس ہیں اس کے اندر اس میں اس کو اچھے سے بھی کر رہی ہوں آپ لوگوں کو اس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اب وہی اٹ کروں گے اور اس سے جو ہم اپنا ہارڈ سا مکسٹر بناؤں گی ہمیں ایسا سمودھ مکسٹر نہیں چاہیے ہمیں تھوڑا سا اس کے اندر مکسٹر جو چاہیے وہ ہارڈ ہی چاہیے جی تو میں دوسرا کا بھی اس کے اندر بھر کر پھورا ایڈ کرنے لگی ہوں اب پھر ہم اس کو اچھے سے ایک ہی دفعہ مکس کریں گے تاکہ ہمارا مکسٹر بہت اچھا سا بن جائے چلیں اب ہم چل دیں اس کے مکسٹر کی طرف پھر سارا میں نے دو کپ جو تھا وہ آٹھا اس کے اندر شامل کر دیا جی تو گائز مکسنگ کے بعد ہمارا مکسٹر تیار ہو گیا ہے یہ بہت تھوڑا ہارڈ ہارڈ ٹائپ ہے کیونکہ ہمیں تھوڑا ہارڈ ہی چاہیے اور اس وقت سے کہ بسکٹ جب ہم بلائیں گے تھوڑا ہارڈ مکسٹر ہی ہمارے لگے بہتر صحیح رہے گا اچھا اب یہاں سے میں تھوڑا سا پیس اٹھاؤں گی اٹھانے کے بعد اس کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بنائیں گے بسکٹ کی شیف دیں گے تو چلتے ہیں اب ہم لوگ اس کو بسکٹ کی شیف دیتے ہیں جی تو میں یہاں پر تھوڑا سا آٹھا لگائی ہے پھر ہم اپنے مکسٹر کو یہاں پر رکھیں گے اس کے اوپر مکسٹر میں سے تھوڑا سا حصہ اٹھایا اٹھا کے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایسے بیلنے کی بدل سے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ بڑا پیس بنا لیا اب ہم جو ہے وہ کوئی شیپ دیں گے اس کو آپ لوگ اپنی مردی کے ساتھ سے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں میرے پاس یہ جو ہے وہ سٹرکچر سے موجود ہیں میں اس شیپ کے جو ہے وہ اپنی کوکیز تیار کروں گی بسکٹس تیار کروں گے تو چلے اب ہم لوگ اس کو شیپ دے لیتے ہیں شیپ ایسے دیں گے بس اس کے اوپر رکھیں گے اور اندر سے شیپ جو ہے وہ ہماری تیار ہو جائے گی ایسے ہم لوگ نے بس ایک ڈو بنا لیتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم لوگ جو اپنی شیپ بنا لیتے ہیں ہم لوگ ساری شیپ بن گئی ہیں ہم لوگ باقیوں کے بھی اسی طرح شیپ بنا لیں گے اب میں نے وہاں دوسرے سارے پر جو ہے وہ اویل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میڈیم سے لو پلیم پر ہم نے لو پلیم پر اس کو پکانا ہے تاکہ ہمارے بسکٹس جو ہے وہ اندر سے جلنا جائیں کلہ ہم لوگ اٹھائیں گے اور اس کو رکھیں گے پکانے کے لیے تو چلیں اب میں اس کی شیپ بن گئی ہیں جو ہماری ڈو بچ کی ہے ہم باقیوں کے بھی اسی طرح شیپ بن گئی اس کو بھی اگری ڈو کو لیتے ہیں تو چلیں اب اب کرتے ہیں ان کو فرائی جو ہم نے بنا لیتے ہیں ان کو فرائی کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر سارے پی سو بنادر میں ان کو فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے ایتنا سا ہی یوز کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو جائے تو چلیں اب ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کرتے ہیں پھر چلتے ہیں اگلے سٹپس کی طرح جی تو گائز میں نے میرے بسکٹس فرائی کرنے کے بعد یہ شیف ہماری تیار ہو گئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے یہ اچھے بن چکے ہیں ہم لوگوں نے کلر ابھی اتنا ہی دیا ہے ہم لوگ اس کو آدھا گھنٹے کے لیے جو ہے وہ کھلی فضا میں رکھیں گے یا آپ لوگ کسی کمرے کے اندر رکھ سکتے ہیں بغیر ڈھکے مطلب ان کو ایسے ہی پنکھے کے نیچے رکھتے ہیں یا پھر جو اکلی فضا کے اندر رکھتے ہیں تو یہ تھوڑے کرنچی اور جو ہے وہ تھوڑے مطلب جیسے بیکری سٹائل کے ہوتے ہیں ویسے خود پا خود بن جائیں گے کیوں ابھی جو یہ تھوڑے سے سوفٹ ہے لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اس کے اندر تھوڑا سا بیکری کا لک آ رہا ہے تو چلیں اور میں آپ لوگوں کو دیکھا دوں یہ اندر سے اس کا سٹرکچر ایسا ہے کیونکہ ہم نے گندم استعمال کی تھی اس وجہ سے بہت ہی اچھے اور بہت ہی بہترین بن چکے ہیں تو چلیں یہ تھی میری آج کی ریسپی آپ لوگ دیکھیں کتنی آسانی سے میں نے آپ لوگوں کو گھر پر بسکٹ بنانے سے کھا دیئے اب آپ لوگ اس کو چائے کے ساتھ انجوائے ضرور کیجئے گا اگر آپ لوگ اس کو چائے کے ساتھ کھائیں گے تو یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ بنے گا لائک کیجئے گا اور جو سبسکرائب تو آپ لوگوں نے کر دیا ہوگا لیکن آپ لوگ اس کو جب آپ اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں ان سے بھی کہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں اور تو چلیں مجھے دے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کو خیار کیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میلتے ہیں سب کو اللہ حافظ